السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سونو خان ان کا سوال آیا تھا کہ ہمارے یہاں خواتین عورتیں نفل نماز بیٹھ کر پڑتی ہیں جیسے زہر میں جو نفل ہے دو رکات مغرب میں نفل ہے دو رکات عشاء میں جو ہے چار رکات نفل پڑتے ہیں تو نفل نماز بیٹھ کر پڑتے ہیں مردوں میں بھی یہ طریقہ رائج ہے تو آج اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا نفل نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر پڑتے ہیں تو کیا ہے مسئلہ پوری تفصیل آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے آپ ذہن سے یہ بات نکال دیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز کو بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے وہ غلط ہے نفل نماز آپ کھڑے ہو کر بھی پڑھتے سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر ہی نفل پڑھنا چاہیے یہ غلط ہے تو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ سواب ہے اور بیٹھ کر پڑھنے میں کھڑے ہو کر پڑھنے کے آدھا سواب ہے سمجھے نفل نماز آپ پڑھیں گے تو آدھا سواب ملے گا اور کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو آپ کو پورا سواب ملے گا تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے خوش ہوگا وہیں ہم یہ بھی جو جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ ہمیں سواب عطا فرماتا ہے نیکیاں ہمارے نام آمال میں لکھی جاتے ہیں تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو بھائی کوتا ہی کیوں کریں نفل نماز ہاں کوئی اگر مجبوری ہے آپ کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے تو بھائی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو ہٹھا کٹھا نوجوان پیروں میں کوئی تکلیف نہیں تو بھائی بیٹھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ سواب ہے تو کوشش کریں کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر ہی پڑھیں اسی میں زیادہ سواب ہے اور اگر کوئی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہیں ہماری بہنیں تو کوئی گناہ نہیں ہے بس یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابل میں سواب آدھا ہو جائے گا تو گزاری شہر اسکلیف کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ